ہاں ان دور میں ہندو سنگٹھنوں نے تھانے کا گھیرافکار پردرشن کیا کانگریس ودایق بابولال جنڈیل کے خلاف دراصل کانگریس ودایق بابولال جنڈیل پر بھگوان بھولینات کا اپمان کرنے کاروپ ہے اور ہندو سنگٹھنوں نے تھانے کے باہر چک کا جام کیا ودایق پر ایف آئی آر درج کی جانے اور اس کی گرفتاری کی مانگ یہاں کی جا رہی ہے ہندو سنگٹھنوں کے دوارہ اور آپ کو بتا دیں کہ ایک ویڈیو جو سامنے آیا تھا جسے ویڈیو کو لے کر سیاست بیس وقت چرم پر ہے اور ایسے میں ویرود پردرشن ہی دیکھنے کو مل رہا ہے بھگوان بھولینات کے بارے میں آپتی جنک اپمان جنک باتوں کو لے کر ویرود جاتا رہی ہیں ہندو سنگٹھن کے پارے کرتا اور تھانے کے باہر پہنچ کر انہوں نے پردرشن کیا ناربازی کی بابولال جنڈل پر ایف آئی آر دارش کی جانے اور گرفتار کی جانے کی مانگ کر رہی ہیں کانگریس ویدھاک کے بیان کو لے کر باوال مچا ہوا ہے لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی بھی اس بیان کو لے کر بابولال جنڈل اور کانگریس کو گھر رہی ہے بات کریں گے ہمارے سیوگی شیلیندر بھدوریہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شیلیندر ویڈیو سامنے آنے کے بعد سے پہلے سیاسی ستر پر اور اب یہاں کارکرتا ہندو سنگٹھن کے بھی پردرشن کر رہے ہیں بابولال مچا ہوا ہے جبکہ صفائی بھی پیش کر چکے ہیں بابولال جنڈل دیکھیں بلکل آپ نے ٹھیک آسیس ناکیبل سفائی پیش کر چکے ہیں بلکہ ان کے گرہ چیتنی سے اوپر میں ان کے خلاب دھارمک بھاونہ ہے بھڑکانے کا معاملہ بھی درج ہو چکا ہے اس کے بابیود بھی جائے بھارتی جنتہ پارٹی ہو یا پھر ہندو سنگٹھن کے لوگوں تمام جو لوگ ہیں لگاتارمک کے خلاب مرچہ کھولے ہوئے ان کے خلاب سکایتی آبیدن تھانے میں دیا گیا ہے اور جس طرح سے اندور کا معاملہ سامنے آیا ہے کہ ہندو بھاری سنگٹھن نے دیر راج گھیراو کیا اور کافی ہنگامہ کیا حالکہ اس بات کو لے کر بابو جنڈل خود جیسے ہی ویڈیو سامنے آیا تھا اس کے بعد وہ سامنے آئے تھے اور انہوں نے پورے معاملے میں صفائی دی تھی کہ وہ گرامیر پر ویس سے آتے ہیں اس لئے عام بولچال کی بھاسا میں اگر کچھ بول دیا تو اس کے لئے وہ چھما چاہتے ہیں اس کا بھی آروپ لگایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ چرچہ کے دوران یہ ویڈیو لگ بک بیس منٹ کا ویڈیو تھا لیکن اس ویڈیو کو ایڈٹ کر کے مہج پاس سے دس سیکنڈ کا یہ ویڈیو چلایا جا رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک جو ان کے ہی کبھی کار کرتا ہوا کرتے تھے ان کے دوران یہ ویڈیو جو ہے وہ بائرل کیا گیا ہے کیونکہ وہ رامنباس رابط نہیں جب جو بی جی پی میں چلے گئے ان کے ساتھ چلے گئے ہیں اور چونکہ ان کے پاس کے ہی جو سی چناؤں بھی ہونے ہیں اور جس طرح سے بابو جنڈل نے آپ کو یاد ہوگا ایک دن پہلے ہی بھرے منج سے یہ کہا تھا کہ اگر رامنباس رابط چناؤں جیت جاتے ہیں تو وہ اپنا موں کالا کرا لے گے اس کے بعد یہ ویڈیو سامنے آتا تو وہ سیدھے طور پر بپکش پر بھی نسانہ ساد رہے تھے اور وہ ساتھ طور پر یہ کہہ تھے کہ بپکش جو ہے ان کی چھوی خراب کرنا چاہتا ہے اور چناؤں میں اس چیز کا مائلیج لینا چاہتا ہے اس لیے ان کا یہ ویڈیو بائرل کیا گیا برحال پرستیاں جو بھی رہی ہو لیکن جس طرح سے انہوں نے جو کہا ہے وہ ہندو کوئی بھی ہندو اس کو برداست نہیں کر سکتا اور یہی کاران ہے کہ سیوپر میں بس ہندو پرست کی طرف سے جو آمیدن دیا گیا تھا ان کے خلاف ایف آئی آر ہو چکی ہے لیکن رازدھانی بھوپال ہو یا پھر آرثک رازدھانی اندور کی بات ہو یا آلہ گلک جیلے ہو لگاتا ہے ہندو بادی سنگتر ان کے خلاف مورچہ کھولے ہوئے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا ایسے پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے شہید اور بھینڈ سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں یہاں سرافہ کاروباری کے ساتھ لاکھوں روپے کی لوٹ کی واردات کو انجام دیا گیا لٹیرو نے فائرنگ کے بعد جیورات سے بھرا ہوا بیگ لوٹ لیا اور بیگ لوٹ کر بدماش فرار ہو گئے فوپ قصبے کے بھینڈ اٹابا روڈ پر یہ واردات ہوئی آپ کو بتا دیں کی اس بیگ میں جویلر کا دعویٰ یہ ہے کہ لگ بھگ پنرہ لاکھ روپے کے آس پاس کا سامان تھا اور اب یہ خوف بدماش پہلے فائرنگ کرتے ہیں فائرنگ سے دہشت میں آئے سرافہ کاروباری کو دباؤ میں لے کر اس سے بیگ چھین لیا جاتا ہے اور زیورات لوٹ کر آروپی فراغ ہو جاتے ہیں یہ پورا جو گھٹنا کرتے ہیں بھینڈ سے سامنے آیا یہ بھی نہیں پتا ہم تالہ ڈالنے ہی جا رہے تھے اتنے میں دو بیگتی آئے انہوں نے ایک ایک بیگ اٹھا کے وہ چل دی ہم نہیں بھائی میرا بیگ کیوں لے جا رہا ہے ہم پیچھے ان کے لبکے تو انہوں نے فائر کیا تو میں پیچھے کھڑا رہ گیا فائر کر کے وہ لوگ بھاگنے لگے پھر بھی ہم نہیں مانے ہیں ان کے پیچھے بھاگتے گئے اب وہاں بھیڑ پبلک ہوگی کھٹی انہیں میں ایسے کسی نے ایک بیگ لے کے بھاگ رہے تھے تو میں پیچھے دوڑا تو پھر انہوں نے فائر کیا کاریباً تین فائر کیے وہاں پر اب وہ بیگ لے کے چلے گا اس میں اور رفیرمند رپاڈی ہمارے سے ہیوگے اس وقت تمہارے ساتھ جوڑ گئے رفیرمند یہ جو واردات ہے اس وقت مارکٹ بھی چل رہی تھی سب لوگ آج آ رہے تھے اور اس بیچ آ کر بدماش اس طرح سے واردات کو انجام دیتے ہیں کہیں نے کہیں انہیں اندازہ تھا پولیس کے ایکٹیو کا پولیس کتنی ایکٹیو ہے اس بارے میں انہیں آئیڈیا تھا جی اسیس آپ نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے کہ جو بدماشوں کو لوٹیروں کو جو خواب پولیس کا تھا وہ کہیں نہ کہیں وہ یہاں پر نہیں ساپ نجر آ رہا تھا برنا اتنی بڑی جو باردات ہے لوٹ کی باردات ہے وہ کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انہوں نے پلاننگ کی تھی اور کہیں نہ کہیں پہلے سے ہی وہ انہوں نے اس بات کی دھاگ جمع لی تھی جے لگتا ہے کہ روی کی آواز ٹھیک طریقے سے نہیں مل پا رہی ہے اور ایک بار پھر سے پریاس کریں گے ان سے بات کرنے کا اور چونکہ یہ جو پورا گھٹنا کرم ہے اس کے بعد سے سرفہ کاروباری کافی پریشان کافی مراش حتاش حالانکہ پولس مدد کا دعویٰ ضرور کر رہی ہے اور کوربہ سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں جوان نے گولی مار کر خود کو شکر لی ترپورا رائیفلز کے جوان نے آت مہتیا کر لی آپ کو بتا دیں گی ایک اے فورٹی سیون سے خود کو گولی مار لی کس منڈا خدان میں تینا تھا یہ جوان دادستان کا رہنے والا بتا جا رہا ہے ترپورا رائیفلز کے جوان نے آت مہتیا کر لی اور ایک اے فورٹی سیون سے خود کو ہی گولی مار لی آپ کو بتا دیں گی کس منڈا خدان میں یہ جوان تینا تھا اور اس پر جانکاری آپ کو لی عبدال ہمارے سیوگے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں عبدال یہ آخر کیا ہے معاملہ کوئی کارن سپاش ٹوپا ہے کیا وجہ تھی کہ جوان نے ایسا قدم اٹھا لیا جوان جو ہے وہ تینات ہے جس میں یہ آجاد سنگھ جو ہے راگستان کا رہنے والا جوان جس نے بچیرات اپنے ایک اے سا تالیس ریفل سے کچھ کو گولی مان لی اور کچھ کچھ کر لی ہے بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے عبدالل اور گینگسٹر امن ساہو سے رائیپور پولیس لگاتار پوچھتاش کر رہی ہے اور آج گینگسٹر کی ریمانڈ ختم ہو رہی ہے دوپہر میں امن ساہو کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور جھار کھنڈ کے ککھات گینگسٹر امن ساہو سے پولیس سلسلے واتریکے سے پوچھتاش کر رہی ہے گنج اتھانا کشتر میں گھٹنا کو انجام دینے سے پہلے پولیس نے گینگسٹر کے سدسیوں کو دھگ دھگ ہو جاتا تھا اب پولیس تیلی باندھا گولی کنڈ ماملے میں پھر سے برمانڈ پر لے کر پوچھتاش کر سکتی ہے اور پوچھتاش میں کیا کچھ تتھیے سامنے آئے ہیں اور دوبارہ کیا برمانڈ ملے گی پولیس کو یہ بھی دیکھنے کا وشہ ہوگا امن ساہو اس پر کی کئی گمبھیر دھاراؤں میں ماملے درج ہیں اور اس گینگسٹر کی کورٹ میں پیشی ہوگی اور درائی پور سے پوچھتاش کر لے کر اور درائی پور سے پوچھتاش کر لے کر کیا اپ ڈیٹ آتا ہے اس پر لگاتا ہے جانتا ہے آپ تک پہنچائیں گے فیلالہ کلتازی کی درائی پور میں امن ساہو سے پوچھتاش کی جاری ہے اور آج جو کی ریمانڈ ختم ہو رہی ہے ایسے میں گینگسٹر کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور اس کے ریمانڈ کی مانگ کی جا سکتی ہے اور کیا کچھ تک کیا کچھ تارک میں سامنے آئیں گے دیکھنے کا وشہ ہوگی بات کر رہی ہیں ہمارے سیوگی تنو ورما اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے تنو آج ریمانڈ ختم ہو رہی امن ساہو کی کیا کچھ ڈیٹیلز مل پا رہی ہیں کیا تیاری ہے پولیس کی جب بلکل دیکھیں تیرہ جولائی کو رہزانی ریپور کے تیلی بندہ میں کول ویپاری کے آفیس کے باہر میں جو ہے فائرنگ کی گئی تھے اور اس سے پہلے تائیس سوائی کو کول ویپاریوں کی ہتیا کی ارادے سے ریپور پہنچے چار آروپیوں کو جو ہے گرفتار کیا گیا تھا تو اس طرح سے کل بارہ آروپیوں کو فائرنگ کے ماملے میں اب تک جو ہے گرفتار کیا جا چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسی ماملے میں پوستاش کے لیے ککھیات گینگسٹر آمن ساہو کو بھی رازانی ریپور لے کر آیا گیا ہے اور اس رازانی میں آنے کے بعد اسے پانچ دن کی پولیس ریمانڈ پر جو ہے وہ لیا گیا تھا اور اس دوران پوستاش کا کرم جو ہے آمن ساہو سے وہ چلتا رہے جس کے بعد آج پانچ دن کی ریمانڈ پوری ہونے پر اسے کورٹ میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا قریب دوپہر تین بجے گینگسٹر آمن ساہو کو کڑی سرکشا کے بیچ جو ہے وہ کورٹ میں پیش کیا جانا ہے اور اس دوران کہا جا سکتا ہے کہ کئی اہم کھلا سے جو ہے وہ ہو سکتے اور اس سے پہلے بھی گینگسٹر آمن ساہو سے پوستاش کا کرم جو ہے وہ لگتا جاری رہے جس میں کئی بندوں پر اسے پوستاش کی گئی ہے کس طرح سے وہ جیل میں ہونے کے بعد بھی اس گینگ کا سنچالن کرتا تھا اس کے ساتھ ہی لورنس ویسنوئی کے ساتھ اس کے کیا کچھ سمبند تھے اس کے علاوہ کول بیپاریوں کے ہتیا کی شاجس آخر گینگسٹر آمن ساہو کیوں رچراز کے پیچھے کیا کچھ کارا ہے اس کے تارگیٹ میں بھی آگے اور بھی کتنے لوگ ہیں تو ان تمام بندوں پر اسے پوستاش کی گئی تھے اور ایسے میں یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ جب اسے کورٹ میں پیش کیا جائے گا تو پوستاش کی کرم میں آخر پولیس کو گینگسٹر آمن ساہو سے کیا کچھ جنکاری جو ہے وہ ملے اور کیا کچھ کھلا سے پولیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کورٹ میں جو ہے پولیس جو ہے اس کی ریمانڈ آگے بڑھانے کو لے کر بھی آویدن کریں کہ بہرحال یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آخر کیا کچھ اہم کھلا سے جو ہے آج کورٹ میں ہوتے ہیں آپ نے سر بنائے رکھئے گا تو آگے ڈیٹیلز لینے کے لیے پھر سمپر کریں گے آپ سے پرحال بہت بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر ہمارے درشکوں تک جانکاری پہنچانے کے لیے اور بلاس پور سے بڑی خبار اور آبکاری ویبھاگ نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے تین جگہوں پر شاپے ماری کی اور بھاری ماترہ میں آوید شراب برامت کی آپ کو بتا دیں کہ ایک ہزار چار سو پانچ کلو مہوالہان زبت کیا گیا نالے اور زمین کے نیچے چھپا کر یہ شراب رکھی گئی تھی اور بھاری ماترہ میں آوید شراب کی برامت کی ہوئی ہے اور قریب قریب چورتہ سو پانچ کلو مہوالہان بھی زبت کیا گیا ہے نالے کے اندر زمین کے نیچے شراب چھپا کر رکھی گئی تھی آوید رکھ سے بنائی گئی یہ شراب آبکاری ویبھاگ کی کارروائی کے تحت زبت کی گئی ہے تین جگہوں پر شاپے ماری کے بعد بھاری ماترہ میں آسے آوید شراب کی برامت کی ہوئی ہے اور قردادیں کی لگاتار اس طرح کی زہریلی اور آوید شراب کا خفت روکنے کے لیے لگاتار آبکاری ویبھاگ پھلے سینکتروپ سے کارروائی کرتی رہی ہے اور اب یہ دیکھیں تصویریں نالے کے اندر یہ زہریلی شراب چھپا کر رکھی گئی تھی اور یہاں بھاری ماترہ میں یہ زہریلی شراب برامت ہوئی ہے اور اس آوید زہریلی شراب سے نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی جان جا چکی ہے اب تک اور ان دور سے بڑی خبر آپ کو بتاتے جہاں ریزیڈینسی کوٹھی کا نام بدل گیا میرین کاؤنسل کا ایم فیصلہ اب چھترپتی شیواجی کوٹھی نام ہوگا دو سو چار سال پہلے اس کوٹھی کا نرمان ہوا تھا اٹھارہ سو سبتاون کی کرانتی میں ریزیڈینسی کوٹھی میں بغاوت ہوئی تھی اور اب ریزیڈینسی کوٹھی جس کا نام میرین کاؤنسل نے اہم فیصلہ لے کر بدلنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب چھترپتی شیواجی کے نام سے یہ میرین کاؤنسل کے فیصلے سے جانے جائے گی اب یہ کوٹھی جو کہ چھترپتی شیواجی مہاراج کے نام پر ہوگا اب ہمارے سی ہوگی مطلیش اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ گئے بات کریں گے یہ نرنے لیا گیا اور اس کا کریانوین کیسے ہوگا نام بدلنے کے لیے کیا آدھار تائک کیے گئے تھے کیا کچھ ہیں ڈیٹیلز اپنے پاس دیکھیں ریزیڈینسی کوٹھی کا نام بدلنے کی بہت دیروں سے چٹھا چل رہی تھی لیکن صرف ریزیڈینسی کوٹھی نہیں کئی سارے ایسے پلائی اوگر ہیں ایسے کئی چڑھائیں ہیں جن کے نام بدلنے کا سہمتی بنی ہے میرین کاؤنسل میں ایم آئی سی کی بیٹھا کوتی ہے جس میں سب ہی ایم آئی سی اور مہاپور ہوتے ہیں اور مہاپور نے کی پوری ٹیم نے یعنی ایم آئی سی نے کل اس پر موہل لگا دیا ہے کہ اب ریزیڈینسی کوٹھی جو ہے وہ نبوس نام جس کی پہچار نہیں ہوگی اب چھترپتی سیواجی کوٹھی کہا جائے گا اٹھارہ سو سمتاون کے اگر خرانتی کے بعد کی جائے تو پہادت خان نے وہاں پر انگلیجو خلاف ایک بڑی لڑائی لڑی تھی اگر بیروت کی بات کرتے ہیں مالوہ پورے مالوہ پرانت میں سب سے پہلے انگلیجو خلاف بغاوت پہادت خان نے شروع کی تھی اور وہ اسی ریزیڈینسی کوٹھی پر حملہ کر کے کیا تھا اس وقت توپ سے گیٹ پڑا دیا تھا مہاپور پسمیتر بھارکوں نے کہا تھا کہ ریزیڈینسی کوٹھی انگلیجو کو دورہ دیا گیا نام ہے یہ وہ یہاں سے پورے ایک مالوہ کے مومنٹ کو آپ کو آپریٹ کرتے تھے یہاں سے اس لئے جب بھی اس نام کا جک روضہ تھا ایسا لگتا تھا کہ انگلیجو کی یادیں ابھی بھی ہیں اس لئے نام بدل دیا گیا ہے اور چطرپتی سیواجی کوٹھی کے نام سے پہچانا جائے گا بہت چلد چطرپتی سیواجی کوٹھی کوٹھی جو ہے وہ گوڑ بھار لگ جائے گا کیونکہ نگر نگم کی میرین کانسلنگ میں یہ بڑا ننڈے لیا جا چکا جس پہ سہی نوع سہمیتی بھی جتا دی ہے بلکل متر شب چونکہ غلامی کا جو نام و نشان ہے اسے بھی پوری طرح سے مٹا دینا پریاس ہے اور اس لئے کے پیچھے یہ کارن بھی مانا جارہا ہے متل شب رہیے گا ہمارے ساتھ کچھ اور خبروں پر آگے ڈیٹیلز آپ سے لینی ہے بہت شکریہ فیلال اس خبر پر جانکاری دینے کیلئے اور ان دور سے ایک بہت بڑی خبر آپ کو بتا دی کانگریس وداک بابولال جنڈل پر ایف آئی آر درش کر لی گئی ہے بھولے ناتھ پر ویوازت ٹپنی کیے جانے کا ماملہ ہے بھگوان بھولے ناتھ کو لے کر چرچہ کرتے ہوئے بابولال جنڈل کا ویڈیو سامنے آیا تھا اور شبدوں کا استعمال اس ویڈیو میں کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے ایسا آروپ ان پر ہے اور ہندو سنگرچنوں نے ایف آئی آر درش کر جانے کی مانگ کو لے کر پہلے پردرشن کیا تھا اور اب کارروائی ہو چکی ہے ایف آئی آر درش کر لی گئی ہے تو کوگن جن تھانے کا گھیرہ کیا گیا تھا بین ایس کی دھارات دو سو ننینہ نبے اور دھارات بین ایس تین سو دو کے تحت مقدمہ درش کیا گیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ آئی پی سی میں دھارات تین سو دو کا الگ وشہ تھا علاقہ یہاں پر بین ایس کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے ہمارے سیوگی مطلش اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مطلش پہلے پردرشن کیا گیا تھا ایف آئی آر درش کے جانے کی مانگ کو لے کر علاقہ اب اس مانگ کو مان لیا گیا ہے کیا کچھ ہے ابھی فیلار اپ ڈیٹ بابو جندیل کے سواہ ایف آئی آر درش کرنے کے پہلے سے پہلے ہندو سنگڑھوں کی لوگ کچھوں میں پہنچے تھے انہوں نے جب پہتے تو پہلے ہندو سنگڑھ کرنے پولیس نے کہا ٹھیک ہے آبے جندیل آبے جندیل کے بعد میں اسے بیچارے کے افائی آر درش کیا جائے گا اتنا سنتے ہی برزین جیل ہندو سنگڑھ تمام جو کار کرتا ہے بری سنگڑھ وہاں کٹے ہوئے لگے اور تھانے کا گراہو کر دیا تریس تین گھنٹے تک ہنگامہ چلتا رہا جو مین روڑوں وہاں پہ چکھا زام تک گیا سرکو پہ پیڑ گیا ہنمان چینڑھ سکا پاڑ گیا جہ جہ سکی رام کے نعرے لگائے پولیس نے کہا کی پہلی کہا تھا کہ جو ویڈیو کے ادھار پر جو کچھ تکا ہے تو اس پر کاروائی کی جائے گی حالانکہ ہنم جو سنگڑن کے لوگ پڑا ایسیس کو لکھا بھی آگروسی تھے کہ بھگوان سنچر کے قلاب جس طریقے سے اپتی جنہ کیپری کی گئی جس طریقے سے وہ پورا ویڈیو 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 ہے ان کی دھار بھی وہاں پہنچا ہے گرپتار پولیس نے کہا کانونی زبطاری پاروائی ہوتی ہے اس کی تحقیز آئے گی لیکن بابوز مندل اکراب افمان سنگڑ کا افمان کرنے افمان کرنے کا ویڈیو 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 بہت شکریہ مطلش آپ کا اس پورے معاملے پر جن کاری دینے کیلئے اور بلنامپورزی خبر جہاں شکنچے میں نشے کاز سوداگر نشیلے انجیکشنز کے ساتھ ایک آروپی کو گرفتار کیا گیا اس کے پاس سے بھاری ماترہ میں نشیلے انجیکشنز پرامت کیے گئے ہیں مخبر کی سوچنا پر پولیس نے اسے پکڑا ہے اور بلنامپور سے یہ پورا گھٹنا کرنے ساملے آئے نشیلے انجیکشنز کا استعمال کرنے کے لیے یا بیٹنے کے لیے اس لیے یہ اتنے سارے انجیکشنز لے کر جا رہا تھا اس پر اب پوچھتاچ کی جاری ہے کارروائی کی تیاری ہے اور جارجگیر چاپا میں لاکھوں کی دھوکہ دھڑی کے آروپی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ٹریڈنگ کمپنی میں تین گناہ بیاج دلوانے کے چھانسے میں آئے لوگوں سے روپے اینٹ لیے تھے اور نویش کے نام پر تین لاکھ روپے ٹھگ لیے تھے آروپی نے حالانکہ اب اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور ٹریڈنگ کمپنی میں نے بیش کا چھانسہ دے کر یہ چھاگی کی واردات کو انجام دیا گیا اگلی خبر سورج پور سے جہاں پر ایک یووٹی کی ہتیا کے معاملے میں جانکاری یہ مل رہی ہے کہ پولیس نے اب اس میں تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ پریم پرسنگ کا کوئی معاملہ ہے جو اس میں ایک یووٹی کی ہتیا کی گئی تھی آروپی نے پتہ اور بھائی کے ساتھ مل کر یہ ہتیا کی تھی اور کوئے سے یووٹی کی لاش ملے تھی بشرام پور تھانک شتر کے رام نگر کی یہ پوری گھٹنا بتائے جا رہی ہے یووٹی کی ہتیا کے معاملے میں جہاں پریم پرسنگ میں ہتیا کی واردات کو انجام دیا گیا اور مہارا شویدان سبا چنانف سے جوڑے ایک بڑی خبار بی جے پی آج اپنے امیدواروں کے نام کی پہلی سوچی جاری کر سکتی ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ بی جے پی کی پہلی لسٹ میں ایک سو سات امیدواروں کے نام کا اعلان ہو سکتا ہے جبکہ دو دن پہلے بی جے پی کندری چنانف زمیتی کی بیٹک میں مہارا شکے امیدواروں کی سہمتی ہوئی تھی اور علاقے بیتے روز بھی دیر رات تک گریہ منتری امید شاہ کے آواز پر مہایوتی کی بیٹک چلی اور اس بیٹک میں مہارا شکے مکہ منتری ایک نات شندے اپ مکہ منتری دیویندر پرنردیس اور اپ مکہ منتری ارجیت پوار شامل ہوئے دیر رات تک یہ بیٹک چلی مانا جا رہا ہے کہ اس بیٹک میں مہارا شکے مکہ منتری سیٹ شیری یہ فارمولے اور گھوشنا پتر کو لے کر چرچہ ہوئی اس ساتھ امیدواروں کے نام کا اعلان بھارتی جنتہ پارٹی کر سکتے ہیں مہارا شناب کو لے کر اور بارانسی میں گیان واپی سے جھڑے 32 سال پرانے 1991 کے معاملے میں آج سنوائی ہوگی پچھلی تاریخ پر مندر پکش نے کوڑ کے سامنے اپنی دلیلیں رکھی تھیں اور گیان واپی کے اترکت اے ایس آئی سروے کی مانگ بھی کیتے ہیں حالانکہ یہاں مسجد ہونے کا دعویٰ کرنے والے پکش نے اس مانگ کا ویرود کیا اور اس پر اپنی بات رکھی رکھی جانی ہے حالانکہ گیان واپی معاملے سے جڑے 1991 کے واد سویمبھو انسینٹ الائیڈ لارڈ وشوشور کے مقدمے میں سنوائی جاری ہے پہلے کی سنوائی پر وقف بورڈ کے وکیل اور انجمن انتظامیاں کمیٹی کی طرف سے اور وادمتر کی اور سے بحث کی جا چکی ہے اور 20 اکٹوبر پردان منتری نریندر موڈی اپنے سنسدیا کشتر وارانسی کے دورے پر رہیں گے دیپاولی سے پہلے کاشی پہنچ کر پی ایم موڈی کئی پریوجناوں کا شلہ نیاس اور لوگ کارپن کریں گے پی ایم موڈی کے دورے کو لے کر تیاریاں زور شور سے چل رہی ہیں سب ہی چورہوں اور گھروں کو سجایا جا رہا ہے کاشی میں الگ الگ چورہوں پر پشپ ورشہ کر پردان منتری نریندر موڈی کا بھاوی سواگت کیا جائے گا اور بڑھتے آگے فردان داز میں